یا پہ عبیب محمد خٹک صاحب جو ہمارا جنرلس ساتھی ہے اس نے یا کہ جو مقامی لوگیں اس کے ساتھ بات بھی ان کی ہوئی ہے اور کافی معلومات بھی ان سے لیے ہیں تو اس حوالے سے اس سے جاننا چاہیں گے جی نو ابا چاہ میں جس جگہ کڑا ہوں اس دیہات کو اس گاؤں کو ارنکیل کہا جاتا ہے ارنکیل یہ اہم مقامی لوگوں کا اس ارنکیل کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ کیل جو ہے نا یہ جو مارخور ہے اس کی وجہ سے اس کا نام رکھا گیا ہے اور ارنکیل تخت ارن ارن تخت کو کہا جاتا ہے اور کیل جو ہے مارخور کو کہا جاتا ہے تو یہ مارخوروں کا تخت تھا یعنی یہاں پہ مارخوروں کا ایک راشتہ ایک باچاہت تھا ساتھی یہ جو پیچھے والا پہال نظر آ رہا ہے اس سے آگے جو ہے نا کفارہ کا علاقہ ہے جہاں مقبودہ کشمیر ہے اور ساتھی بارڈر ایریا بھی ہے یہ الوسی بھی ہے جو نظر آ رہا ہے یہاں کے لوگوں کا جو ذریعے معاش ہے وہ یہ ٹوریزم بھی ہے اور ان کے ساتھ ساتھ یہ مکھائی کا فصل جو ہے نا یہاں بہت زیادہ جو ہے نا ان کا پیداوار ہے اور یہاں پہ لوگوں کا زیادہ تر انحصار مکھائی اور ان کے ساتھ ساتھ پلو اخروٹ اور دیگر پلوں پر ہے اور ان کے علاوہ جو ہے نا ان لوگوں کا جو ہے نا یہ گاس وغیرہ اور مال مویشی یہ ان کا مشغلہ ہے اگر کوئی یہاں پہ آپ کو جگہ دے دے رہنے کیلئے اور مال مویشی وغیر آپ کے حوالے کرے تو آپ پسند کریں گے کہ یہاں پہ آپ زندگی گزارے بلکل گزاریں گے لیکن جب تک حکومت اس پر بریج نہیں بنائے گا پول نہیں بنائے کیونکہ اس کی آنے کس چیز پر نہیں بنائے گا دریاں دریاں پر ایک ہی جو ہے نا وہ کیا ہے آہ زانگو ہاں ایک زانگو ہے اس کا جو ہے ٹکٹ بھو بھی بہت زیادہ ہے چاریس روپے بنتے ہیں آنے جانے کا یہ بھی مشکل ہے جب میرے ساتھ گائی ہوں بینس ہوں اگر میں یہاں سے وہاں پہ ہوں لے جانا چاہتا ہوں تو یہ ہمارے لئے جو نا کافی مشکل ہوگا پہ یا دوسرا شادی کریں گے یا آپ پہ یا اکیلے رہیں گے ہاں اگر کسی نے مقت میں مقت میں مجھے رکوش کی تو انشاءاللہ کریں گے ملک صاحب سے بھی پوچھیں گے بلسائی صاحب آپ بتائیے گا کہ یہاں پہ جو خوبصورتی ہے گرینری ہے موسم میں اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے یا مختصر بات میں یہ کہوں گا نا ابتشاہ صاحب پہلے گوہب کا بہت شکریہ کہ یہاں جتنی بھی تکاوٹ ہوئی وہ ختم ہو گئی اور یہ جو علاقہ ہے نا لوگ کہتے ہیں کشمیر جنت ہے تو ہم یہی سوچ رہے کہ جنت کس طرح ہوگا جنت کسی کافر کو ملے گی بلے نہیں ملے گی بلکل نہیں ملے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارا علاقہ ہے انشاءاللہ پاکستانیوں کو ملے گا پاکستان کا حصہ ہے پاکستان کا حصہ رہے گا اور باقی آپ لوگ انہیں خود انجائے کر لیا جتنی بھی سیاہ ہے جتنی بھی لوگ to arrest ہیں میں ان کو مدعو کرنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ کشمیر آ جائے تو اس علاقے کو بلکل مس نہ کر لے آپ مزبر آباد سے یا کیل تک کتنے گھنٹوں میں پہنچ گئے کتنے ٹائم میں پہنچ گئے یہ بات صحیح ہے کہ راستہ کپی دشوار گزار ہے راستہ لیکن تقریباً پانچ گھنٹوں میں ہم یہاں پہنچ گئے چھ سات گھنٹوں میں پہنچ گئے لیکن یہاں پہنچ کر ساری تکاوٹ ختم ہو گئی ہمیں یہ ہی نہیں لگتا کہ یہ کوئی ہمیں تکلیف پہنچ ہے یہاں آ کر سب ختم ہو گیا اوکی تینک یو چونکی ساتھی جو ہے وہ آگے چلے گئے ہیں ٹائم ہمارے ساتھ جو ہے وہ انتہائی شارٹ ہے اسی وجہ سے ہم اپنی باتوں کو بھی شارٹ کر رہے ہیں ناظرین آپ نے دیکھ دیا ایک بار پھر آپ کو بتا دو کہ یہ عرنگ کیل ہے جو کہ خوبصورت ترین علاقہ ہے جو اس پہاڑی کے پیچھے علاقہ ہے وہ کپوڑا کا آ جاتا ہے مقبوض کشمیر کا علاقہ ہے اس پہاڑی کے اوپر جو ہے پاکستانی آرمی جو ہے وہ مرچزن ہے بارڈر ایریا ہے ایلوسی ہے یہ خوبصورت علاقہ ہے اور یا کہ لوگ جو ہے وہ بھی انتہائی مہمان نواز بھی ہے پرامن بھی ہے تو جو بھی کشمیر کا رخ کرے تو ان کو چاہیے کہ وادی نیلم اور خصوصاً کیل اڑنگ کا بھی وزٹ کرے سیر کرے انشاءاللہ وہ خوش ہوں گے یہاں پہ مکہ کی پسل جو ہے اس نے بھی گرینری میں اور خوبصورتی میں اس علاقے کے خوبصورتی میں اضافہ کیا ہوا ہے آپ ساتھ بھی یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو انچے پہاڑی علاقے اس پہ برب بھی پڑی ہے اور اسمان پہ سپید بادل جو ہے وہ بھی چائے ہوئے جو کہ اس کی خوبصورتی کو اور بھی دوبالہ کر رہا ہے ایک بار پھر آپ کے خدمت میں میں آپ کو بتاتا چلو کہ یہ اڑنگ کیل ہے اور خوبصورت تنین علاقہ ہے انشاءاللہ اس ویڈیو کو ایڈٹ کر کے ہم آپ کو اپنے پیجز سے برائی راست جو یہ علاقے دکھائیں گے تینکیو